موسیقی جو وہ بولنا چاہتے ہیں جو جنتا کو سمجھانا چاہتے ہیں جنتا سب کچھ سمجھتی ہے اور اپنا فیصلہ بھی سناتی ہے اور جس کی دھمک 23 مئی کو سنائی دے گی صاف طور پر لیکن آج جنتا کے سامنے کیا کیا بول بولے گئے یہ ہم آپ کو دیش کی بات میں دکھائیں گے آخری دور کے مدان کیلئے پرچار بہت تیز ہے 19 مئی کو آخری دور میں یو پی میں پروانچل کی 13 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جانے والے ہیں اسی کڑی میں پی اے موڈی اور بی جی پی کا سارا زور پروانچل پر ٹکا ہوا ہے پردھان منطری موڈی نے یو پی کے بلیا میں ریلی کی ہے اور وہاں پر انہوں نے سپاہ بی ایس پی گٹ بندھن پر نشانہ سادھا اور بکسر میں انہوں نے ایک بار پھر سے بیہار کے بکسر میں انہوں نے ایک بار پھر سے سپاہ اور بی ایس پی پر حملہ بولا اور کانگریس کو بھی اپنی نشانے پر رکھے رہا اور آر جیڈی پر بھی اپنا حملہ وہ بولتے رہے تو کل ملا کے پردھان منطری کے ان حملوں کی چرچہ دیش کی بات میں اور ادھر پشم منگال میں پورا زور لگائے ہوئے ہیں بی جی پی امیت شاہ نے پشم منگال میں کیسا روڈ شو کیا ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے اور ساتھی آپ کو ہم یہ دکھائیں گے کہ مدھ پردیش میں راہل گاندھی کس طرح سے پردھان منطری موڈی پر تنجھ کستے ہوئے نظر آئے جاتی کے نام پر ووٹ بٹورنے کی جو ساجش ہو رہی ہے اس کا بھی خلاصہ آپ کے سامنے کریں گے اور جین میں کانگرس صدیف راہل گاندھی نے برزگاری کا مدہ اٹھایا ہے لیکن اس بہانے وہ کتنا گمبیر دیکھیں ہیں اس مدے پر اس کو بھی جانچنے کی کوشش ہم کریں گے ان تمام خبروں کے بیچ ہم لوگ سبھا چناؤ کے انتیم چنن سے پہلے سرکار بنانے کے لیے پکشی دلوں میں جو حلچل تیز ہو رہی ہے یہ دکھائیں گے انت پردیش کے مکہ منطری انچند ربابو نائیڈو نے انیس مائی کو انتیم چنن کے مدان اور تیس مائی کو چناؤ پر اینام آنے سے پہلے دلی میں پکشی دلوں کی بیٹھا کا پرستاؤ کیوں رکھا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ادھر پرشی منگال کی مکہ منطری ممتیب انرجی بی ایس پی سپریمو مائیووتی اور سماجبادی پارٹی کے ادھاکش اکلیش یادو اس بیٹھاک سے کیوں کنارہ کر سکتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کلکاتا میں بی جی پی ادھاکش شمیت شاہ کی ریلی سے پہلے ریلی اس تھل پر کلکاتا پولس کیوں پہنچی اس کی تصویریں آپ کے سامنے رکھیں گے اور مری شنکر ایئر کیا واقعی کانگریس کو ختم کرنے کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں کیا مری شنکر ایئر بی جی پی کی اشارے پر کام کرتے ہیں یا مری شنکر ایئر کی پولٹکس کیا ہے مجھے یاد آتا ہے مکتیبوت کی قویتہ کی پارٹنر تمہاری پولٹکس کیا ہے مری شنکر ایئر کی پولٹکس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک بار پھر سے مری شنکر بولے ہیں اور ایسی بانی بولے ہیں جس سے نقصان کانگریس کو ہو رہا ہے تو ان تمام خبروں کے بیچ ہم یہ بھی دکھائیں گے کہ سنسد میں دیش کے وکاس کو لے کر بھلے ہی رونا رویا جاتا ہو مگر تصویر کا دوسرا پہلو کیا ہے سنسدوں کی سمپتی پچھلے پانچ سال میں کیسے اکتالیس فیسدی بڑھ گئی یہ آپ کے سامنے ہوگا اور یہ ایک ایسا سچ جو عام جنتہ کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت وہ اپنا پرتندھی چن رہی ہے پہشن منگل کے مکہ منتر ممتع بنیر جی کی موف تصویر سوشل میڈیا پر ساجہ کرنے کے آروپ میں گرفتار بی جے پی کی مہلہ کارکرتہ کی زمانت یاج کا سپریم کورٹ نے منظور کر لی اور کیا کہا اس پر بھی آپ کے سامنے خبر رکھیں گے دیش کی آٹو انڈسٹری ان دنوں کس برے دور سے گزر رہی ہے انڈسٹری کا کموں بیش تمام انڈسٹریز کا حال یہی ہے اور پچھلے پانچ سالوں میں جس وقاس در کی تیجی کی امید کی جا رہی تھی وہ وقاس در ابھی تک حاصل نہیں ہو پایا ہے اور ایسے میں آٹو انڈسٹری کی ادھی ہم بات کریں جو عام جنوں کے لیے سب سے چہیتی انڈسٹری آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہوتی ہے وہ کیسے سب سے برے دور سے گزر رہی ہے اس پر ایک خاص رپورٹ آپ کے سامنے ہوگا اور ساتھ ہی آپ کو ہم بتائیں گے کہ آج کے دن کا اعتحاسک محتوی کیا ہے اور ایک ایسے شخصیت کو یاد کریں گے جو ہمارے لیے بہت اہم ہے چلے شروع کرتے ہیں دیش کی بات کے اس نئے سفر کو اور چلیے چلتے چلتے لوگتندر کے مہا پرو کے آخری دور میں ہم پہنچ چکے ہیں آخری دور کے مددان کے لیے پرچار اب تیز ہے پی اے موڈی نے یو پی کے بلیا میں آج ریلی کی انیس مائی کو آخری دور میں یو پی میں پروانچل کی تیرہ سیٹوں پر ووٹ ڈالے جانے والے ہیں اسی کڑی میں موڈی اور بی جے پی کا سارا زور یدی دیکھا جائے تو پروانچل پر ٹکا ہوا ہے بلیا میں موڈی نے کہا کہ انہوں نے کبھی چناؤں میں جاتی کا سہارا نہیں لیا اب کون وہ تھا جو کہتا تھا کہ میں او بی سی کا ہوں کون وہ تھا جو بتاتا تھا کہ میں کتنا غریب ہوں کس جاتی سے ہوں اور اس وجہ سے مجھے لوگ کس طرح سے دھکار رہے ہیں یہ سب سوال بعد میں اٹھیں گے لیکن فی الحال پردامنطری موڈی نے کہا کہ وپکشی دل لگاتار اس سے مدہ بناتا ہے موڈی نے کہا کہ ان کا مقصد دیش کو اگڑا بنانے کا ہے حالانکہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ہر بات چناؤں میں پروانچل میں ووٹ جاتی ہے تھا اور دھرم کے نام پر ہی مانگے جاتے ہیں تو تیاشیوں کا نام فائنل کرنے سے پہلے سیاسی دل اس بات کو پوری طرح تیہ کرتے ہیں کہ سمبنیت سیٹ پر جاتیگت فیکٹر کیا ہے اور بی جے پی بھی اس سے اچھوتی نہیں رہی ہے جن ناموں کو جن لوگوں کو ٹکٹ دیئے گئے ہیں یعنی ان کے آپ اتحاس میں جائیں ان کے جاتیگت اور سماجی کے اتحاس میں جائیں تو آپ یہ پائیں گے کہ بی جے پی نے بھی پورا دھیان رکھا ہے کہ اس خاص جگہ سے کس جاتی کے لوگ کو چناؤ لڑانا ہے اور کیا سمکرن بیٹھے گا اس کے بعد بھی جی تھار کے پرتیشت کے آدھار پر ٹکٹ تیہ ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ بات موڈی بھی بھوکھو بھی جانتے ہیں اس لیے وہاں جاتے جاتے ان کو اپنی جات یاد آ ہی گئی بلیا میں موڈی نے ستندرتا سنانی منگل پانڈے کو یاد کیا تو پورا پردھان منتری چندر شیکھر سنگھ کا بھی ذکر کیا وکاس کی چاہے جتنی بات ہو لیکن پوروانچل میں جاتیواد کا تلسم برقرار رہتا ہے اور اسی لیے اپنے سمبودھن میں پی ایم موڈی نے جاتی سے دور رہ کر بھی جاتی راجنیتی کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ذکر کر ہی دیا انہوں نے مایعوتی اور اخلیش پر جاتی کی راجنیتی کا آروپ لگایا ساتھیوں یہ بھوہ بھوہ دونوں مل کر جتنے سال مکہ منتری نہیں رہے اس سے کہیں جیادہ سمائے میں گجرات کا سی ایم رہا ہوں میں نے انیک چناؤں لڑے بھی ہے اور لڑائے بھی ہے لیکن کبھی اپنی جاتی کا سہارا نہیں لیا میں پیدا بھلے ہی اتی پیچھڑی جاتی میں ہوا ہوں لیکن میرا لکشہ ہمارے اس ہندوستان کو دنیا میں اگڑا بنانے کا میرا لکشہ ہے بھلیا سمیت پورے پروانچل میں غریبی کافی زیادہ ہے یوپی کے آبادے کی حساب سے دیکھیں تو پروانچل وکاس کے ہر مائنے میں پچھڑا رہا ہے ایسے میں موڈی نے غریبی کو مٹانے کا وعدہ کیا کہا پانچ سال میں سرکار نے غریبی ہٹانے کے تمام اپائے کیے ہیں اور سرکار آنے کے بعد اس میں اور تیزی لائی جائے گی میں نے غریبی کو پچھڑے پن کو بھگتا ہے جو درد آپ آج سہ رہے ہیں وہ میں نے خود سے سہا ہے اس لیے مجھے بسواس ہے کہ اس پریستیتی کو بدلنے میں ہم سفل ہوں گے بلیا جس پرکار کے گولامی کے خلاب باغی ہوا بیسے ہی یہ موڈی بھی غریبی سے لڑتے لڑتے غریبی کے خلاب بھی باغی ہو گیا ہے پوروانچل میں سوشل انجنیرنگ کا فارمولا کافی ادھک پربھاوی ہوتا ہے اگر جاتیگت آنکھنوں کی بات کریں تو سب سے ادھک آبادی دلیتوں کی ہے اس کے بعد پچھڑی جاتیاں اور پھر برہمان اور راجپوت دھرم کے آدھار پر بات کی جائے تو مسلم مدداتاؤں کی بھومی کا چناؤں میں کافی اہم ہوتی ہے مسلموں کے آبادی جہاں پندرہ سے سولہ فیسدی تک ہے تو وہی پوروانچل میں راجپوت چھے سے سات پرتیشت برہمان نو سے دس پرتیشت یادووں کے آبادی تیرہ سے چودہ پرتیشت اور SCST کی سنخیہ بیس سے اکیس پرتیشت تک ہے نشاد اور راجپوت سماج کی آبادی پوروانچل میں تین سے چار فیسدی تک ہے بیرہ کورٹ اور آخری چرن میں یوپی کے جن تیرہ سیٹوں پر چناؤں ہونا ہے ان میں مودی کی سیٹ وارانسی مہراج گنج گورکپور کشینگر تیوریہ اور بانسکون شامل ہے اس کے علاوہ گھوسی سلیمپور بلیا گاجیپور چندولی مرزاپور اور روبرٹس گنج میں بھی مددان ہوگا آخری دور میں وارانسی میں مددان ہونا ہے لہٰذا پی اے مودی آخری دنوں میں وارانسی میں دم لگائیں گے پہلے مودی نے سندیش دیا اب اپنے شبدوں میں کاشینگری کا مجھے گھڑنے میں کاشی کا بہت بڑا یوگدان میں انبھو کر رہا ہوں کاشی کی مہمہ اپرم پار ہے اسے سبدوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا جب میں نے کاشی پر لکھنے کے لیے اپنی کلم اٹھائی تو کچھ ہی شبد میں لکھ پایا پوراتان پونیت پریمل کاشی پوراتان پونیت پریمل کاشی اڑیگ اپرتیم اعیرن کاشی اڑیگ اپرتیم اعیرن کاشی نیرانتر نیرویگنا نیرمل کاشی نرانتر نرویگنا نرمالکاشی وششتر وکشیت ومالکاشی وششتر وکشیت ومالکاشی تو پردھان منتری مودی نے اس انداز میں کاشی کا ورننٹ کیا کویتہ کرتے ہو حالا کہ حال فیل حال میں سوشل میڈیا کے دی بات کریں اور پردھان منتری کے ایک ساکشاتکار کی بات کریں تو ان کی کویتہ بڑی چرچہ میں رہی جسے کہا جا سکتا ہے دوش چرچہ میں رہی جس میں انہوں نے کہا کہ آتے آتے میں نے کچھ لکھا ہے اور جب کیمرہ وہاں فوکس ہوا تو وہاں پر ٹائپڈ کویتہ تھی ایک پیج پر لکھی ہوئی تھی جس میں کچھ سوال بھی لکھی ہوئے تھے جو پترکار ان سے پوچھ رہے تھے جس کا جواب پردھان منتری کچھ اس انداز سے دے رہے تھے جیسے اچانک یہ سوال ان کے سامنے آیا ہے بہرحال پردھان منتری موڈی گاہے بگاہے کویتہ کرتے دکھ جاتے ہیں اور ایسا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں کویتہ کرنا بہت پسند ہے اور کویتہ وہ لکھتے ہیں ہردے سے کبھی ہیں کاش کے پردھان منتری موڈی واقعی ہردے سے کبھی ہوتے تو شاید بھارت کی پیڑا کو کچھ اور ادھک اچھی طریقے سے وہ سمجھ پاتے جس کا دعویٰ وہ ابھی کرتے ہیں بہرحال بلیا کے علاوہ بیہار کے بکسر میں بھی آج پی ایم موڈی نے ریلی کو سمبودیت کیا یوپی کی طرح بیہار میں بھی جاتی کی راجنیت خاص معنی رکھتی ہے جیسا کہ یہ سبھی جانتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ موڈی نے یہاں بھی وپکش پر حملہ بولتے ہوئے اس بات کا خاص دھیان رکھا کہ کام بھی ہو جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے پی ایم موڈی نے وپکشی گھٹ بندھن پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھی غریبی سے نکلے تھے لیکن ان لوگوں نے آپ لوگوں کو لوچ کر اپنے لئے بڑے بڑے بنگلے بنا لئے اور اب جات کے نام پر لڑا کر ووٹ بٹورنے کی ساجش رچ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ناک گھوما کر پکڑنا دیکھیں یہ مہام ملاوٹ والے بھارت کے وقاس کی بات کبھی بھی کرتے ہیں کیا یہ بھارت کے وقاس کی بات کرتے ہیں کیا ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ کچھ جاتیاں ان کی گلام ہے جیسے کہیں گے اس جناتی کے لوگ بیسا ہی کریں گے یہ لوگ بھول رہے ہیں کہ جب دیش کی بات آتی ہے تو ہم سب پہلے بھارتی ہوتے ہیں اور باد میں کچھ اور ہوتے ہیں ادھر آخر چرن کے پرچار کے لیے کانگرس ادھاکش راہول گاندھی آج متر پردیش میں تھے اجین اور نیمچ کی ریلی میں ان کے نشانے پر پی اے موڈی رہے راہول نے بیروزگاری کا مددہ اٹھایا تو نوٹ بندی اور جی ایسٹی کو لے کر بھی حملہ بولا موڈی کے ریڈار والے بیان پر بھی راہول نے کس کر تنج کسا نیمچ اور اجین میں پردھان منتری نیندر موڈی پر نشانہ ساتھتے ہوئے راہول گاندھی نے کہا کہ پردھان منتری نے آم کھانا تو سکھا دیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے بیروزگاروں کے لیے کیا کیا راہول نے تنج کستے ہوئے کہا کہ پردھان منتری روزگار پندرہ لاکھ اور کسانوں کی بات نہیں کر رہے راہول نے نوٹ بندی جی ایسٹی اور بیروزگاری کے مددے پر پیم موڈی کو گھیرا راہول نے کہا کہ نیائیوزگار کی زریعے کانگرس کی سانوں محلاؤں اور بیروزگار کی خاتوئی میں ہر مہینے چھہ ہزار روپے ڈالے گی جبکہ نریندر موڈی نے سال کے چھہ ہزار روپے دینے کی بات کہی ہے راہول نے دعویٰ کیا ہے کہ جیسے لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا ارثویوستہ پٹری پر آ جائے گی لوگوں کو نوکریہ اور کام ملنے لگے گا کانگرس اپ دیکش نے کہا کہ نیائیوزگار کی کارن دکاندار اور چھوٹے ویپاریوں کا دندہ چل پڑے گا اور جیسٹی لوٹ بندی سے جو بھی نقصان ہوا ہے اس کے بھرپائی ہوگی ساتوے چرن میں مدھی پردیش کے آٹ سیٹوں اجین منصور رتلام دھار اندور کھرگون کھنڈوہ اور بیتول پر مددان ہونا ہے بیرو ریپورٹ تو کل ملا کر دیکھیں تو لوگ سبھا چناؤ کے دوران ستہ پکش ویپکشی پارٹیوں کے دوسرے پر حملے جاری ہیں اسے بیچ راہول گاندی کے ایک ٹوٹ نے راجنیت ایک حلچل تیز کر دی ہے اس میں کانگرس ادھاکش نے کہا ہے کہ راجنیت میں ہنسا اور آپتی جنک شبدوں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ دیش کے کہ جو راجنیت ہے کہ جو پرجاتانترک ویوسطہ ہے اس کے لیے خراب ہے راہول نے صاف طور پر کسی شخص یا پارٹی کا نام نہیں لیا لیکن اسے کانگرس کے ورشنیتہ منشنکر ایر اور بنگال کے بگڑے حالات کی طرف اشارہ مانا جا رہا ہے اور اسے ایک اچھی شروعات کہی جا سکتی ہے کل بھی راہول گاندی نے سیم پترودا کی بھی آلوشنہ کی تھی اور کہا تھا کہ سیم پترودا نے جو بیان 1984 کے دنگوں پر دیا تھا اس کے لیے انہیں دیش سے مافی مانگنی چاہیے اور یہی بات میں نے سیم پترودا کو کہا بھی تھا بہرحال راہول کے اس بھاو کو اس منشاہ کو کتنا لوگ سمجھ پائیں گے یہ آج کے حالات میں اس کو جانچنا اس کو پرکھنا تھوڑا مشکیل ہے لیکن یدی مریشنکر ایر کی ہم بات کرے تو مریشنکر ایر نے کہا ہے کہ وہ اپنی بات پر اڑی ہے مریشنکر ایر لوگ سبح چنہ کے ساتھوں اور آخری چرن کے مدان سے ٹھیک پہلے ایک بار پھر سے سرکھیوں میں اسی وجہ سے ہیں دراصل انہوں نے ایک انگریزی ویب سائٹ کے لیے لیکھ لکھ کر اپنے سال 2017 کے ایک بیوادت بیان کو صحیح ٹھہرایا ہے اپنی اس بیان میں انہوں نے پردھان منتی نراندرمودی کے لیے نیچ قسم کا آدمی شبد استعمال کیا تھا اپنے بیان کو صحیح ٹھہرانے پر ایر ایک بار پھر سے بی جے پی کے نشانے پر ہیں وہ بھی تب جب ابھی آخری دور کا مدان باقی ہے اور کل ملا کر کہا جائے تو شاید جس بات کے لیے کانگریز نے مڑی شنکر پر کاروائی کی جس بیان پر ایر کو معافی مانگنی پڑی اسی نیچ آدمی والے بیان کو ایک بار پھر انہوں نے صحیح ٹھہرایا ہے ایک لیک میں مڑی شنکر ایر نے راجیو گاندھی اور بالاکوٹ ایر سٹرائک پر پی ایم موڈی کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دو سال پہلے وہ اپنی ٹپڑی میں بھوشیوانی کر رہے تھے ایر نے پی ایم موڈی پر اپنی شکشہ کو لے کر جھونٹ بولنے کا آروب بھی لگایا انہوں نے پی ایم موڈی کو دیش دروہی اور گندی زبان والے پردھان منتری تک کہا مڑی شنکر ایر نے دعویٰ کیا کہ دس دن میں سرکار بدلنے والی ہے اور دیش ایک نیا دور دیکھے گا ایک پورا آرٹیکل ہے آپ ایک پنکتی اس کا چنکر کہیں کہ اب اس پر بتائیے میں تمہارے کھیل میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور میرا امید اور میری اپیکشہ یہ ہے کہ 23 مائی کو یہ اس قسم کی پولیٹکس کا دور ختم ہوگا اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ہم لوگتنتر کے پت پر ہمیں بڑھنا ہے تو واپس جانا پڑے گا پنڈ جوالا نیرو کی زمانے پر دسمبر 2017 میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مانی شنکر ایر نے پی ایم موڈی کے لیے نیچ قسم کا آدمی شبد کا پریوک کیا تھا اس سمیں اس کی بی جی پی نے تیک ہی آلوشنا کی تھی اور مانی شنکر نے اس کے لیے مافی بھی بانگی تھی لیکن حال ہی میں چھپے ایک لیک میں انہوں نے اپنے بیان کو سہی ٹھہرائیا بی جی پی نے ایک بار پھر ان کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے جبکہ کانگریس بھی ڈیمیج کنٹرول میں جھوٹی ہے کانگریس کا سوچ نیچ ان کا ویچار نیچ ہے ان کے کرم نیچ تاپورن ہے اور اسی لیے جب سکھوں کا نرسنہار ہوتا ہے ایٹی فور میں تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ان کے نیتا سیم پیترودہ گروہ ہیں راہول گاندی کے ہوا سو ہوا بھشتہ چار کرے ہوا سو ہوا آتنگواد کا سمرتن کرے ہوا سو ہوا اور یہ نیتا ہی کانگریس کا سماپن کر دیں گے جب جب ناس منوج پر چھاتا ہے پہلے بیویک مر جاتا ہے جا کو پروہ دارون دکھ دے ہی باقی مت پہلے ہر لے ہی اور اس لیے میں مان رہا ہوں کہ کانگریس کے سماپت ہونے کی دنہ بار ہے مجھے آپ ایک ادھارن دیجئے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری ادھیکش نے پردھان منطری کو ان کی بدزبانی پر یا کسی اور نیتا کی بدزبانی پر لتیڑا ہو یا مافی مانگنے کو کہا ہو امیت شاہ نے کبھی مودی جی سے مافی مانگنے کو کہا یہ بات صرف کانگریس میں آپ کو دیکھ سکتی ہے کہ اگر کوئی نیتا کانگریس کا غلط بات کہتا وہاں پایا جائے راحل گاندی ان پر ایکشن لیتے ہیں ان سے مافی مانگنے لوگ سبا چناؤ کا صرف ایک چرن ہی باقی رہ گیا ہے آخری دور میں زبانی حملوں کی رفتار اور تیز ہوتی جا رہی ہے کوئی بھی پارٹی کوئی بھی نیتا اس سے اچھوٹا نہیں ہے پیر رپورٹ جب بانی کی بات چل رہی ہے جب ڈسکورس کی بات چل رہی ہے جب ایک دوسرے کو سمبودھت کرنے کی بات چل رہی ہے تو ہر پارٹی دوسرے کی آلوشنا کرتا ہوا دکھ رہا ہے ہر نیتا دوسرے کی آلوشنا کرتا ہوا دکھ رہا ہے شرعہ چوہان نے جہاں پر دنکر کو یاد کیا بھی پجان کی ولب شاستری کی قویتہ بھی یاد آتی ہے کہ کپت کپت رت دڑاتا وہ پتھر اردشک وہ ہے لاج لجاتی جس کی کرتی سے دھرت اردشک وہ ہے ایسا کون دل ہے ایسا کون سی پارٹی ہے جس کے اندر کے نیتاؤں نے ایسی بانی کا اپیوگ نہیں کیا ہو جو دوسروں کو چھل دی کرتے اور جب بانی کی بات چل رہی ہے پروانچل میں چناؤں ہونے والے ہیں اتر پردیش کے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ پردیش ہے جہاں سے کبیر ہوا کرتے تھے جہاں کبیر نے لکھا کہ بانی ایسی بولیے من کا آپا کھوئے آپ اوروں کو سیتل کرے آپ اہوں سیتل خوئے لیکن اسی پروانچل کے دھرتی پر ایسی بولیاں بولی جا رہی ہیں ایسے بیان دیے جا رہے ہیں جو دوسروں کو بلکل بھید کر رکھ دیں چھید کر رکھتے ہیں لیکن پھر بھی اس پردیش کا اس کشتر کا جو محتو ہے کتنا زیادہ ہے سیاسی طور پر یہ سمجھنا ہے تو آپ کو اگلی ریپورٹ دیکھنی پڑے گی لوگ سبح چناؤں میں پورے دیش میں یوں چناؤں ہو رہے ہیں لیکن خاص نظر یوپی پر ہے اور وہاں پر بھی خاص نظر پروانچل پر جہاں پر مہا مقابلہ ہونے والا ہے راجی کے اسی لوگ سبح یہاں سیٹوں پر چناؤں ہو رہے ہیں یہاں پر بی جے پی کٹ بندھن ایس پی بی ایس پی آر ایل ٹی کٹ بندھن اور کانگریس کے بیچ تریکوڑییں مقابلہ ہے دوزار چودہ کی ادھی ہم بات کریں تو انڈی اے کو یہاں اسی میں سے تیہتر سیٹیں ملی تھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بی جے پی اور انڈی اے کے لیے یہ کتنی بڑی جیت تھی اور دلی میں سرکار بنانے کا راستہ بلکل یہی سے صاف ہوا تھا لیکن اس بار معاملہ کافی پیچیدہ ہے سب کچھ الجھا ہوا ہے مایا اور اکھلیش کے ساتھ آنے سے بی جے پی کی دکتیں لگتار بڑھتی گئیں سپہ بی ایس پی کی جاتی راجنیت بی جے پی کو آسانی سے آگے نہیں نکلنے دینا چاہتی اس کا کاٹ بھی بی جے پی کے پاس صاف طر پر کچھ نہیں ہے اوپر سے کانگریس بھی اس بار پورے دمخم سے میدان میں ہے پریانکہ گاندھی کہہ چکی ہے کہ بھلی ہی ووٹ کٹوا پارٹی کی روپ میں ان کی چھوی بنے لیکن کانگریس کسی بھی حال میں بی جے پی کا ووٹ کٹنے کی کوشش کرے گی ادھر ہار جیت کو لے کر تمام دعوے کیے جا رہے ہیں امیت شاہ نے آج پشم بنگال میں کہا کہ وہ تین سو سے زیادہ سیٹیں بی جے پی کی آنے والی ہیں پچھلے چھے چرنوں کو یادی آپ دیکھ لے اور ساتھوے چرن کے بعد تو یہ بلکل پکہ ہونے والا ہے کہ تین سو سے زیادہ سیٹیں آنے والی ہیں تین سو سیٹوں کا آکڑا یا دو سو بی آسی سے اوپر کے سیٹوں کا آکڑا یا واقعی کونسا آکڑا رہے گا یہ سب کچھ اتر پردیش میں کیا استھتی کس دل کی ہوتی ہے اسی پر نربھر کرے گا اور فیلحال کیا استھتی ہے آپ اس ریپورٹ کو دیکھیں یوپی کی اسی سیٹوں پر اس بار کافی کچھ ٹکا ہے دوہزار چودہ میں موڈی کو دلی کی کرسی سوپنے والا یوپی اس بار سائلنٹ ہے پچھلی بار کی طرح ووٹر کچھ کھل کر رہی بول رہی اس انڈر کرنٹ کو ہر سیاسی دل اپنے لئے مفید بتا رہا ہے ایس پی بی ایس پی گچھ بندن کا دعویٰ ہے کہ یوپی میں گچھ بندن کے لئے لہر ہے اور اس بار دلی کی کرسی بینا مایا اور اخلیش کے تیہ نہیں ہوگی مایاواتی نے دعویٰ کیا کہ موڈی اس بار پی ایم نہیں بنیں گے اور یہ بات آر ایس اس نے بھی مان لی ہے کہ اس بار چناؤں میں پی ایم سری نریندر موڈی کی سرکار کی نیا ڈوب رہی ہے اور اس کا جیتا جاگتا پرمان یہ ہے کہ آر ایس اس نے بھی اب ان کا ایسا لگتا ہے ساتھ چھوڑ دیا ہے اور وہ ان کی گھوڑ چناؤں ویدہ خلافی کے کارن بھاری جن ویروت کو دیکھتے ہوئے اب ان کے سیوم سیوک جھولا لے کر چناؤں میں ہمیں کئی بھی محنت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں دعوے ہر دل کے ہیں ہر گھٹ بندن کے ہیں لیکن اس بار اسمنجس کچھ زیادہ ہے ہر پانچ اوپری طور پر تو اپنی جیت کے دعوے کر رہی ہے لیکن اندر کھانے ہار جیت اور سیٹوں کو لے کر منتھر جاری ہے کینڈرے گرہمنت راجنا سنگھ نے ایس پی بی ایس پی گھٹ بندن کو پوری طرح خارج کرتے ہوئے بی جے پی کے پرچند جیت کا دعویٰ کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو دو تین تین بار گورنمنٹ چلانے کے کانڑ سپا اور بسپا دونوں نے چلائی ہے دو دو تین تین بار ان کی وشوثنیتہ ساک جن سامان میں الگ الگ بھی دیکھا جائے تو سماپت ہو چکی ہے اب دونوں کے گڑ بندن کے باوزود جو کسی ایلائنز کی وشوثنیتہ اور ساک جن سامان میں بننی چاہیے اوٹ حاصل کرنے کے لیے وہ نہیں بن پائی ہے ہماری سرکار کو دو ہزار چودہ کے تلنا میں ادھک سیٹوں پر ہماری پارٹی کو بیجے پرابت ہو رہی ہے اور اس سمحونہ کو بھی نہیں نکار سکتے ہیں کہ انڈیا کو ٹو تھرڈ میجارٹی حاصل ہو جائے ساتھویں دور کے لیے 19 مائی کو متدان ہوگا آخری جن میں یوپی کی تیرہ سیٹوں پر بوڈٹ آ لے جائیں گے ہار جیت کے چاہے جتنے بھی دعوے کیوں نہ ہوں لیکن اندری اندر من بے چین ہے بیجے پی کے اوپر ستہ بچانے اور سیٹوں کی سنکھیا بڑھانے کا دباؤ ہے تو دو ہزار چودہ میں کچھ خاص نہ کر پانے والے اکھلیش اور مائی ایک ساتھ مل کر موڈی کو مات دینے کا دم پھر رہے ہیں دو گھٹ بندنوں کے بیچ کانگریس بھی کہیں کہیں لڑائی میں نظر آ رہی ہے پیرو رپورٹ مدرمتہ بنر جی کے بعد اب مائیواتی اور اکھلیش یادوی بیپکشی دلوں کی بیٹھک سے دور رہ سکتے ہیں ایک اس مائی کو بیپکشی دلوں کی بیٹھک دلی میں پرستاوی تھے یعنی کل ملا کر دیکھیں تو تیس مائی کے پہلے ہی بیپکشی دل اپنی اپنی طاقت کو آنکھنے میں لگے ہوئی ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا سمیقرن بن سکتا ہے کس طرح سے سب کو کٹھا کرنا ہے اس کے رنیت بھی بننے کی تیاری اب شروع ہو گئی ہے چنوہ پیرنام آنے سے پہلے بھی پکشی دلوں کی بیٹھک ہونے والی ہے جس میں کسی کو بہمت نہ ملنے کی ستھیتی میں سرکار بنانے کی تمام پر ستھیتیوں کا آقلن کیا جائے گا اور آنے والے دنوں کے لیے تمام طرح کے رنیت بننے کی قیاس لگائے جا رہے ہیں اس بیٹھک کے دوارہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں لوگ سبح چنوہ کے انتیم چننن سے پہلے سرکار بنانے کیلئے بھی پکشی دلوں میں حل چل تیز ہو گئی ہے آندر پردیش کے مکھی منتری این چندربابو نائیڈو نے 19 ماہ کو انتیم چننن کے مددان اور 23 ماہ کو چنوہ نتیجی آنے سے پہلے ڈلی بھی پکشی دلوں کی بیٹھک کا پرستاؤ رکھا ہے حالانکہ نائیڈو کے اس پرستاؤ کو پشم منگال کی مکھی منتری ممتہ بینر جی کے بعد اب بی ایس پی سپریمو مائیواتی اور سماجوادی پارٹی کے ادھیاکش اخلے شادوں سے جھڑکا لگ سکتا ہے مانا جا رہا ہے کہ سپا اور بی ایس پی دونوں ہی دل ویپکش کی اس بیٹھک سے دور رہ سکتے ہیں نیتاؤں کی اپلک دھتا ہونے پر بیٹھک کے لیے ابھی 21 ماہ کا دن نردھارت کیا گیا ہے نائیڈو نے سممند میں ممتہ بینر جی سے بات کی ہے مانا جاتا ہے کہ نائیڈو نے بیٹھک کو لے کر کانگریس ادھیاکش راحل گاندی سے بھی چرچا کی ہے خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ ممتہ نے لوگ سبا چناؤں نتیجی آنے سے پہلے ایسی کسی بیٹھک میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے اُدھر سوطروں کے مطابق مائیواتی اور اخلے شادوں نے بھی چناؤں پرنام سے پہلے اس بیٹھک میں شامل ہونے کو اپنی سوکرتی نہیں دی ہے سپا کا ماننا ہے کہ ویپکشی دلوں کی یہ بیٹھک تبھی رچنات مک ہوگی جب یہ تصویر ساف ہو جائے گی کہ ٹیبل پر کون کیا لے کر آ رہا ہے بی ایس پی کا بھی کہنا ہے کہ ویپکشی دلوں کی اس طرح کی بیٹھک تب تک سار تھک نہیں ہوگی جب تک کی یہ ساف نہیں ہو جاتا کہ لوگ سبھا چناؤں میں ہر ایک پارٹی کتنی سیٹیں لے کر آتی ہے ایک طرف جہاں نائیڈو کاؤنگریس سمیت سبھی ویپکشی دلوں کو ساتھ لانا چاہتے ہیں وہیں تیلانگانہ راشت سمیتی کے ادھکش कی چندر شیکھر راؤو نے کیرل کے سیم پنرائی ویجین اور ڈی ایم کے کے چیف ایم کے سٹالین کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے تاکہ شیطری دلوں کے سہیوک سے ایک گیر کاؤنگریسی اور گیر بیجے پی سنگھی مرچہ بنایا جا سکے कیسی آر نے سمبند میں سو مارکو ڈی ایم کے چیف ایم کے سٹالین کے ساتھ ملاقات کی سوتروں کے مطابق ملاقات کے دوران कیسی آر نے کیندر میں اگلی سرکار کے گھٹن میں سٹالین کا سہیوک مانگا جبکہ سٹالین نے کیسی آر سے کہا کہ کاؤنگریس کے بینا اس طرح کا مرچہ بنانا گرد ہوگا ایک سال پہلے بھی سٹالین نے کیسی آر کو اسی طرح کا جواب دیا تھا بیورو ریپورٹ ادھر کولکاتا میں بی جی پی ادھیاکش امیتر شاہ کی ریلی سے پہلے کولکاتا پولیس ریلی اس تھل پر پہنچ گئی اور پرمیشن کے پیپرس مانگی اس سے پہلے روڈ شو کے راستے پر لگے موڈی اور شاہ کے ہوڈنگز اور بینر کو بھی ہٹا دیا گیا بی جی پی کاریکرتا ریلی اس تھل پر اڑ گئے امیتر شاہ نے بھی روڈ شو کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بنگال میں لوکتنتر کی ہتیا کی جا رہی ہے تمام ویوادوں اور بوال کے بیچ امیتر شاہ نے اتری کولکاتا میں روڈ شو کیا ممتہ بینر جی کی گھوراہت ہے یہ یا بی جی پی کا عطیب ساہ ہے یہ یہ سب کچھ جنتہ دیکھ رہی ہے اور اس کا فیصلہ بھی وہ کیا ہوگا اس کو سوچ چکی ہے تیس تاریخ کو سب اسپشت ہوگا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پشچم بنگال میں ہر طرح کی ہتھکنڈے اپنائے گئے ہر طرح کی وہ نچلی راجنیت کی گئی جس کے کلپنا شاید بھارتی لوکتنتر میں کبھی نہیں کی گئی ہوگی اس بار آخری دور کی مددان سے پہلے ہی بنگال میں بوال بڑھ گیا کولکتا میں امیشہ کی روڑشو سے پہلے کافی سیاست ہوئی روڑشو کو اجازت دینے سے لے کر کانون ویوستہ تک پر تقرار ہوئی روڑشو سے پہلے کچھ لوگوں نے پی ام مو دی امیشہ اور بی جی پی سے جڑے پوسٹوں کو ہٹا دیا بی جی پی نیاروپ لگایا اس کے پیچھے ڈی ایم سی کارے کرتاؤں کا ہاتھ ہے بی جی پی مہا سچیو کیلاشوی جیورگیا نے اس کے لیے سیدھیے مکھی منتری ممتہ بینرچی کو زمیدہ ڈھہر آیا چناؤ آیوک کہنے کے لیے چناؤ آیوک کا پرشاشن ہے پر پوری کی پوری ڈی ایم سی کا پرشاشن ہے جو یہاں گنڈا گردی کر رہا ہے جو بنگال کے الیکشن کمیشن کے اتھکاری ہیں وہ بینہ سینٹرل الیکشن کمیشن کی ازازت کے اراج اکتہ کا اواتران بنا رہے ہیں وہ چوتے ہیں کہ یہاں پر آتنک ہو جائے اگلی بار چناؤ ہو تو لوگ ووٹ ڈالنے سکیں اس پرکار کا آتنک فیلانا چاہتے ہیں یہاں پر جو جنسے لاب ہے جو آ رہا ہے اس سے گھبرہات ہے ڈی ایم سی کو منتہ جی کو کیونکہ ان کے جمین اب صاف ہو گئی روڑ شو میں روڑا اٹکانے اور پوسٹر بینر ہٹانے کو بی جی پی نے بنگال میں لوگتن ترکیہ ہتیا قرار دیا بی جی پی کا آروپ ہے کہ سرکاری مشہنری کا دروپیوں کیا جا رہا ہے ہیلڈی ڈیموکریشی میں پولیٹکل وائلنس کا کوئی افتحان نہیں ہے لیکن یہ بیڈنبنا ہے کہ ویس بنگال میں پولیٹکل وائلنس کی گھٹنائیں بہت بہت ساری ہو رہی ہیں اور آپ اہی نہیں ہی سارا دیش میری اس بات سے سامت ہوگا کہ وائلنس کو روکنا لائن آرڈر کو مینٹین کر کے رکھنا پرائیمرلی ریسپانسویلٹی یعنی کسی کی ہوتی ہے تو چیف سنسٹر کی ہوتی ہے گھو ان کی گورنمنٹ کے رہتے ہوئے اور چیف سنسٹر وہاں پر اس وائلنس کو روک نہیں پا رہی ہے اس سے بڑے دوربھاگی کی بات اور کیا ہو سکتے بنگال میں راجتی گھمس آنچرم پر ہے اب تک چھ چرن میں مددان ہوا ہے اور ہر چرن میں جم کر ہنسا ہوئی ہے ساتھوے چرن میں بنگال کی نو سیٹوں پر مددان ہونا ہے سوموار کو جاداپور میں امیشہ کو ہیلیکاپٹر اتارنے کی انمتی پرساشن نہیں دی تھی ساتھ ہی یوگی آجتینات کی سبھاؤ کی انمتی کو بھی رت کر دیا گیا تھا بیرو ریپورٹ سنسٹ میں دیش کے وکاس کو لے کر بھلے ہی رونا رویا جاتا رہا ہو بار بار نیتائے کہہ رہے ہوں کہ وہ وکاس کی بات کر رہے ہیں لیکن جب وہ چناؤ لڑتے ہیں وہ جاتی کے نام پر لڑتے ہیں ایک اور تصویر ہے جو ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں اور یہ تصویر انہی سانسدوں کی ہے جو سانسد یہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ وکاس کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں اور وکاس کرنے کی کوشش میں لگے ہیں اس بڑھت میں سبھی دلوں کے سانسد شامل ہے خاص بات یہ ہے کہ اس دوران دیش کی آرثک وکاس تر ادھکتم آٹھ دشمرو دو فیصلی رہی ہے یعنی دیش کی وکاس تر کی مقابلے سانسدوں کی سمپتی میں پانچ گناہ زیادہ اضافہ ہوا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی ستھیتی کہاں ہے ان کی ستھیتی کہاں ہے ایک الگ طرح کا ترجان تانترک ویوستہ میں راج تانتر کو انہوں نے ڈھونٹ لیا ہے دیکھیں ریپورٹ پچھلے پانچ سالوں میں دیش کی آرثک وکاس تر ادھکتم آٹھ دشمرو دو فیصلی رہی ہے جبکہ دیش کے سانسدوں کا خوب آرثک وکاس ہوا ہے ان پانچ سالوں میں سانسدوں کی سمپتی اکتالیس فیصلی بڑھی ہے اس میں بی جے پی اور کانگرس سمیل سبھی راجنطک دلوں کے سانسد شامل ہیں ایس سویشن لوگ سبھا چناؤو ریڈ رہے تین سو ارثیس میں سے تین سو پینتس موجودہ سانسدوں کی عوصص سمپتی تیس دشمرو پینسٹھ کروڑ روپے ہیں سال دوہزار چودہ میں ان موجودہ سانسدوں کی سمپتی سولہ دشمرو نوازتی کروڑ روپے تھی یعنی کی پانچ سال میں سانسدوں کی عوصص سمپتی چھ دشمرو چھاسٹی کروڑ روپے بڑھی ہیں اے ڈی آر نے ستر وی لوگ سبھا چناؤو کے آٹھ ہزار انچاس میں سے سات ہزار نو سو اٹھائیس امیدواروں کے حلق ناموں کا وشلیشن کیا ہے ان میں 39 فیصدی کی سمپتی ایک کروڑ سے زیادہ ہے نوازتی فیصدی اور کانگریس کے 71 فیصدی امیدوار کروڑ پتی ہیں جبکہ بی ایس پی کے سترہ اور سماجوادی پارٹی کے آٹھ پرتیاشی کروڑ پتی ہیں وہیں داگی امیدواروں کی بات کریں تو 2019 لوگ سبھا چناؤو میں 1500 یعنی 19 فیصدی امیدوار داگی ہیں سال 2014 میں 1404 یعنی 17 فیصدی امیدوار داگی تھی اے ڈی آر کی ریپورٹ کے بطابق 1070 امیدواروں پر دشکت حتیہ اپرہن مہیلاؤں کے خلاف اپراج جیسے کم پھیر ماملے درج سال 2014 میں 8205 امیدواروں میں 908 یعنی 11 فیصدی امیدواروں پر ایسے ماملے درج تھے ان سب کے باوجود بڑے سیاسی دلوں نے داگی نیتاؤں کو اپنا امیدوار بنایا ہے اس بار لوگ سبھا چناؤو BJP 75 داگی امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے اور کانگرس نے 164 داگی امیدواروں کو جبکہ بی ایس پی نے 85 داگی امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے سبھی پارٹیوں کے ایجنڈے میں وکاس کا مددہ ضرور ہوتا ہو لیکن آکڑوں پر گوھر کریں تو جنتہ کا وکاس بھلے ہوا ہو لیکن سانسدوں کا وکاس خوب ہوا آنکڑے بتاتے ہیں کہ سانسدوں کی سمپتی پچھلے پانچ سالوں میں 41 فیصدی بڑھ گئی ہے جبکہ پچھلے پانچ سالوں میں دیش کا آرثی وکاس در ادھکت 8.2 فیصدی ہی رہا ہے یعنی سانسدوں کا وکاس لگ بھگ پانچ گنا زیادہ رفتار سے ہوا ہے پیر ریپورٹ پرشیم بنگال کی مکھی منتری ممتہ بنر جی کی موفر تصویر سوشل میڈیا پر ساجہ کرنے آروپ میں گرفتار بی جی پی کی محلہ کاری کرتا کی زمان نتیاج سپریم کورٹ نے منجور کر لی ہے سپریم کورٹ کی پیانکا شرمہ فیس بک پوست پر مافی مانگتی ہیں تو ہی انہیں زمانت دی جائے گی انہیں ترن زمانت پر رہا کیا جائے بہار آتے ہی انہیں مافی مانگ نی ہوگی سپریم کورٹ نے پیانکا کی آجکہ پر پشیم بنگال سرکار کو بھی نوٹیس جاری کیا اس پر سپریم کورٹ باد میں سنوائی کرے گا سپریم کورٹ نے سنوائی کے دوران یہ بھی کہا کہ ہم یہ صاف کرتے ہیں کہ اس کی دلیل پر جسٹس اندر بنرجی نے کہا کہ پیانکا شرمہ کو اس تصویر کی معافی تو مانگ نہیں چاہیے سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے دو پاکش ہیں پیانکا شرمہ بی جی پی کی کارے کرتا ہے اس کے پیچھے کی منشا الگ ہے اگر کوئی اس سے آہت ہو رہا ہے تو معافی مانگ چاہیے پیانکا شرمہ نے فیس بک پر ایک ایسی فوٹو کتھی طور سے ساجہ کی تھی جس میں نیو یورک میں میل گالا سماروں میں ایکٹرس پیانکا چوپڑا کے تصویر میں فوٹو شاپ کے ذریعے ممتب انرجی کا چہرہ لگایا گیا تھا ویڈو ریپورٹ اجازت مانگی تھی جس کے لئے انہیں کوٹ سے انمتی مل گئی تھی کارتی نے انٹرنیشنل ٹارنمنٹ میں جانے کے لئے دس سے چھپیس چنوری کے بیچنگ لینڈ اور فانس کے ساتھ ہی تیریس ایک تیس مارچ کے بچے سپین جانے کی اجازت بھی مانگی تھی کوٹ نے انہیں اس کے لئے بھی انمتی دے دی لیکن ساتھ میں کڑی شرطیں بھی لگائیں ان کو دس کروڑ روپے سیکیورٹی کے طور پر سپرم کوٹ کے سیکریٹری جنرل کے پاس جبا کرانے کے لئے کہا گیا تھا پریاغ راج کی ایم پی ایم ایل ای سپیشل کوٹ نے جیل میں بند بہو پلی ویدھائے کہ مختار انساری کو پریابت سرکشہ مہیا کرانے کا عدیش دیا ہے کوٹ نے کہا ہے کہ سرکشہ مہیا کرانا شاسن کی ذمہ داری ہے کوٹ نے مختار انساری کی سرکشہ سنشت کرنے کا عدیش دیا ہے مختار انساری نے کیندری ایمنتری منوج سنہا مافیا بریجیس سنگھ اور اسٹیف ایف کے اسپی سے اپنی جان کو خطرہ بتایا ہے مختار نے ایم پی ایم ایل ای سپیشل کوٹ میں سرکشہ کی مانگ سے سمبندت ارجی داخل کی تھی اپنی ارجی میں مختار انساری نے کہا کہ ان پر جیل میں حملہ کیا جا سکتا ہے مختار فی الحال پنجاب کی روپر جیل میں بند ہیں کوٹ نے ارجی پر سنوائی کے بعد پولس پرشاسن اور سمبندت ادھکاریوں کو مختار انساری کو سمجھت سرکشہ دینے کا عدیش دیا ہے مختار نے ساتھی ارجی میں اپنی پیشی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کرانے کی مانگ کی ہے اترمد پردیش ہائی کوٹ کا جج بننے کے لیے سپریم کوٹ کالیجیم کو بھیجے گئے پانچ میں سے دو ہی وکیلوں کے نام پر سہمتی بن پائی ہے سپریم کوٹ کے جج ارون مشٹرہ کے 41 ورش یہ بھائی وشال مشٹرہ اور وشال دگت کے نام کو سپریم کوٹ کالیجیم نے کلیر کر دیا ہے ان دور کی اچنا خیر کا نام بھی پانچ ناموں میں شامل تھا لیکن کالیجیم نے ان کے نام کو واپس بھیج دیا والیر کے وشال مشٹرہ کی کم عمر ایک قارن تھی لیکن کالیجیم نے پوری طرح سنتوشت ہونے کے بعد ان کے نام پر مہر لگائی ویسے 45 ورش کے عمر ہونے پر ہی ہائی کورٹ جج بنایا جاتا ہے پچھلے دنوں پردھانیا ایدھیش رنچنگوگوئی پر لگے آروپوں کے چلتے پانچوں نام اٹک گئے تھے آروپ بے بنیاد ثابت ہونے کے بعد کالیجیم نے پھر سے ناموں پر وچار کیا کالیجیم نے دونوں نام کلیر کرتے ہوئے ریپورٹ بھی جاری کی ہے مشرا کے بھائی ہیں مشار مشرا